اسلام علیکم ناصرین مجھے اتنا بدنام کر دیا گیا کہ شادی نہیں ہو پا رہی کنگنہ رنوت بھارتی مجھے کے مطابق شہر بینگلور میں ایک شہری اس کمپنی انٹرنشپ کو ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا جب اس سے اپنی نئی اے آئی سٹارٹ اپ کمپنی کے لیے فنڈنگ مل گئی سی ایو فلیکسپل کارتک سریدھرن نے انٹرن کے ساتھ ہونے والی اپنی ویڈس ایپ گفتگو کا سپنشوارٹ ایکسپر شیئر کیا مسٹر کارتک نے انٹرن سے اس کی غیر موجودی کے بارے میں دریافت کیا جس پر اس نے ایک انویسٹر سے ملاقات کو وجہ بتایا انٹرن نے پھر بعد میں سی ایو کو بتایا کہ اس کی نئی اے آئی کمپنی اپ نے فنڈنگ حاصل کر لی ہے لہٰذا اسے اب انٹرنشپ کی ضرورت نہیں پوسٹ میں مسٹر کارتک سریدھرن نے سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایسا صرف بینگلور میں ہی ہوتا ہے وائرل ہونے والی پوسٹ جس میں بہت سائی ساربین نے اپنی خیالات کا اصحار کیا ہے جبکہ کچھ انٹرن کی کاروباری صلاحیتوں سے متاثر ہوئے اور اسے فنڈنگ حاصل کرنے پر مبارک بات دی بینل قومی خلائی سٹیشن پر سوار ناسا کے خلاب بازوں میں سے ایک نے سٹیشن کے اندر عجیب اور غریب آواز سے سننے کی اطلاع دی ہے بوچ ویل مور جو خلائی سٹیشن میں فسے ہوئے ہیں نے زمین پر ناسا کے مشن کنٹرول سے رابطہ کیا اور عجیب شور کی اطلاع دی جسے وہ بوئنگ سٹار لائن سے سن رہا تھا بوچ ویل مور نے ہیوسٹن میں جانسن سپیس ٹینٹر کو عجیب شور کی اطلاع ایسے وقت میں دی جب کچھ دن پہلے ناسا کی جانب سے انہیں خلائی سٹیشن سے آٹرو پائلٹ پر بوئنگ سٹار لائن کو انڈیکٹ کرنے کا کہا گیا تھا بوچ ویل مور نے ناسا سے کال کے دوران پوچھا کہ مجھے سٹار لائنز کے بارے میں ایک سوال ہے سپیس کے ذریعے ایک عجیب سی آواز آ رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے ویل مور پھر فون کو سٹار لائنز کے سپیکر کے قریب رکھتا ہے اور آواز سنائی دیتی ہے مشن کنٹرول جواب دیتا ہے کہ بوچ یہ ایک طرح سے دھڑکتے ہوئے شور کی طرح کی آواز ہے تقریبا سونار پنگ کی طرح ویل مور پھر آواز کو دوبارہ سنتا ہے اس امید پر کہ مشن کنٹرول اس آواز کا ذریعہ ڈھونڈ سکے تاہم مشن کنٹرول صرف ویل مور کو اتنا ہی کہہ پایا کہ وہ اس خبر کو آگے بھیجیں گے انہیں جیسے ہی کچھ پتہ چل جائے گا تو وہ واپس ریپورٹ کریں گے بانی پی ٹی آئی امران خان نے نو مئی مقدمات میں ملٹری کورٹ ٹرائل کے لیے خود کو فوجی تحویل میں نہ دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا وکیل عزیز کرامت بنڈاری کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست داہر کی گئی جس میں سیکرٹری قانون سیکرٹری داخلہ اور وفاق کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے آئی جی اسلام آباد آئی جی پنجاب ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی جیل خانہ جات کو بھی درخواست میں فریق بنایا گیا ہے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں دینے سے روکا جائے یقینی بنایا جائے کہ بانی پی ٹی آئی کی سویلین دالتوں اور سویلین تحویل میں رہے ہیں ادھاکارہ کنگنا رنوت کا کہنا ہے کہ منفی باتوں کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو پاری باری وڈ کی متناسہ آدھاکارہ اور بی جی پی کی رکن پارلیمنٹ کنگنا رنوت کا کہنا ہے کہ مجھ سے متعلق منفی باتوں کی وجہ سے شادی نہیں ہو پارہی ہے ایک سوال کے جواب میں 38 سالہ آدھاکارہ کا کہنا تھا کہ شادی سے متعلق میرے خیالات مصبت ہیں میرا نظریہ ہے کہ ہر انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ بچے ہونے چاہیے اور فیملی ہونا چاہیے کنگنا رنوت نے کہا ہے کہ لوگوں نے اتنا بدنام کیا ہوا ہے جیسے ہی کسی رشتے کی بات چلتی ہے تو پولیس گھر آ جاتی ہے اور اٹھا کر لے جاتی ہے ایک بار ہونے والے سسور سانس آئے ہوئے تھے کہ عدالت سے پیشی کا حکم آ گیا یہ صورتحال دیکھ کر وہ چلے گیا ادھاکارہ نے بعد میں اس بیان کو مزاق قرار دیا کنگنا رنوت بی جی پی کی جانب سے رکن پارلیمنٹ منتحب ہوئی تھی انہوں نے پانچ لاکھ سے زائر ووٹ خاصل کیے تھے اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے دی ٹی وی اینن اور ہمارا سسٹر ٹی وی چانل دیسی ٹی وی ایسے جہاں پر آپ کو انگلی شردو پنچابی نیوز بولیڈرز اور انڈیٹیمنٹ کے حوالے سے بہت سائر پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو بالکل وزٹ کرنا نہ بولے گا اور ہمیں رکھیں اپنی دعاوں میں آدھ اسے کے ساتھ دیچی کا اجازت اللہ حافظ